نمازکار پی پی نیوز لائن کے پرائیم ٹائم میں آپ سب کا سواگت میں ہوں رجنی انوبھا آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کی پرمک سرکھیوں پر دیش کی ایکتہ اور خندتہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کہا اپرا جپال نے جمہو کشمیر میں فیلتے نارکو ٹیررزم کی جال کو کھنگال رہی نائیے اور پاکستان نے اگریم چوکیوں پر پھر برسائے گولے بھارتی سینہ نے دیا موت توڑ جواب اپرا جپال منوز سینہا نے سبھی سرکشا ایجنسیوں کو سپرشٹ کر دیا ہے کہ دیش کی ایکتہ و اکھنڈتہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا راست ویرودی تطووں آتنکیوں حوالہ کاروباریوں اور نشے کی سوداغروں کے خلاف سکت کاریوائی کی جائے ستروں نے بتایا کہ اپرا جپال نے کہا ہے کہ سرکشا بل سنشت کریں کہ عام ناغریکوں کے ساتھ انہا وشک سکتی نہ ہو انہوں نے کہا کہ پورا دیش سرکشا بلوں کے ساتھ ہے اس لئے سرکشا بلوں کو ایسی کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی چھوی پر بھاویت ہو شوپیاں مٹپیڑ ماملے میں تیزی سے جانچ کا آدیش دے وہ اپنا رکھ پہلے ہی ساف کر چکے ہیں جمع کشمیر میں فیلتے نارکو ٹیوریزم کے جال کو کھنگال رہی راستی جانچ انجنسی کی ایک ٹیم نے سونوار کو کتھی طور پر نارکوٹکس کنٹرول ویرو کے ایک کرمی سے بھی پوچھتاش کی اے این آئی نے زلا سامبہ میں انتراستی سیما کے ساتھ سٹے رامگر سیکٹر میں اس کے گھر کی بھی تلاشی لی البتہ این آئی اے یا نارکوٹکس کنٹرول ویرو نے اس معاملے کی پوچھتی نہیں کی ہے سوتروں نے بتایا کہ این آئی اے نئے کاریواہی گیارہ جون کو اتری کشمیر کے ہندوارہ میں پکڑے گے لشکر سے سنبندیت نارکو ٹیور مارڈیول سے ملے سراغ کے آدار پر کی جمع کشمیر پولیس نے الگ لگ چھاپوں میں اکیس کلو ہیروین اور بیس لاکھ کی نقدی کی برامدی کے معاملے میں افتخار گلانی عرف افتخار اندرابی و اس کے داماد عبد المومن پیر کو پکڑا تھا مومن پیر کا بھائی اسلام الحق پیر بھی پکڑا گیا تھا اس مارڈیول کے تار گلام کشمیر سے لے کر امری سر دلی اور ممبی تک جڑے ہوئے ہیں معاملے کی سنویدن شیلتا کو دیکھتے ہوئے جمع کشمیر پولیس کے آگرہ پر کیندری گرہ منترالے نے اس معاملے کو این آئی اے کے حوالے کر دیا تھا ہائی کورڈ کی مکہ نائدیش گیتہ مطل اور جسٹیس پونید گپتہ کی ادکشتہ میں گٹھی ڈویزن بینچ نے ون ایوم راجیسو ویباغ سے گلمرگ شیطر میں سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والوں کی سوچی مانگی ہے ان دونوں ویباغوں سے ان کے عدین آنے والی بھومی کا بھیورہ بھی پیش کرنے کی ندیش دیئے گئے ہیں اس معاملے میں جب جن ہیتی آچی کا سنوائی کے لیے بینچ کے سمکش آئی تو سرکار کی طرف سے پیش اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایم میں چاشو نے بتایا کہ گلمرگ وکاس پرادھی کرن کے سی ای او نے اس معاملے کا بھیورہ اگست مہا میں دیا تھا چاشو نے بتایا کہ چوبیس اگست کے آدیش میں بتایا گیا ہے کہ ڈیوکوم کشمیر کی ادیکشتہ میں بن ویباغ اور راجیسو ویباغ نے آپس میں بھومی کو لے کر ہو رہے ویواد کو سلجھا لیا ہے اس پر بینچ نے اپنی اگلی سنوائی میں ریپورٹ پیش کرنے کے نردیش دے دیئے پاکستان نے ایل او سی پر جمہو سے لے کر کشمیر تک کئی ستھانوں پر سیز فائر کا اولنگن کرتے ہوئے گولاباری کی اگرنگ چوکیوں کے ساتھ ہی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا اس میں ایک جوان گائل ہو گیا کئی مویشی مارے گئے اور مکانوں کو بھی نقصان پہنچا سینہ نے بھی گولاباری کا قرارہ جواب دیا ہے اتری کشمیر کے کفارہ زلے کے ماچھل سیکٹر میں صبح پاکستانی گولاباری میں زخمی جوان کو تتکال ائر لفٹ کر اسپطال پہنچایا گیا جہاں ان کی حالت ستھر بتائی جا رہی ہے وائی راجوری زلے کے نوشارہ سیکٹر میں شام چار بجی پاکستان نے موٹار دھاگنے شروع کر دیئے حالانکہ اس میں کسی پرکار کے نقصان کی خور نہیں ہے وارڈ نمبر بائیس میں آج میر چندر مہن گپتہ دوارہ نو لاکھ کی لاغت سے پارک کی سندھرے کرن کا کارے کروایا گیا اس موقع پر کورپریٹر جائے دیو شرما اور انے کارے کرتا بھی موجود تھے میرا یہی ہے کہ محلے والے جس طرح سے پہلے بھی سے دیکھ بھال کرتے رہے ہر ساسینگر کے اندر ہر پارک والے اپنی اپنی جنئر بنا کر پارکوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو میرا یہی نویدنہ جو آئے ہوئے سبھی کا دھنیواز میر صاحب کا خاص کر کے کمتی سمیں ہمیں دیا اور آج ہمارے محلے کے اندر آئے محلے باسی آئے اور سبھی اور میرے سبھی سوائی کرمچاری جو صبح چھے بجے کے لگے ہوئے ہیں اور آج میرے کارے آج سبھی سبیں بھی کہ ہم لوگ آگے بھرے ہیں ہمارا شہر آگے آب وقت ہو چلا ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد مجبوتے کے پہچان اے سی 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 منٹ میسرز بشنداز جسوال اینڈ سنز آتھورائیسٹ سٹاکیسٹ اے سی 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 منٹ 45 ٹرانسپورٹ نگر جموں بریک کے بعد بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی طرف آج پی ڈی ڈی کیچوال لیور نے اپنی مانگو کو لے کر ویروت پردرشن کیا انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے پندرہ سالوں سے اپنی مانگو کو لے کر گوہا لگا رہے ہیں لیکن کسی بھی سرکار نے ہماری بات نہیں سنی ان کی مکھے مانگو میں نیانمی لوگوں کی نائی سی کو لے کر پینڈنگ ویجز کو لے کر منیمم ویجز ایکٹ کو لے کر اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پالیسی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا یہ بھی مانگ تھی کہ سری نگر کی طرح ان کی بھی ڈی پی سی ہونی چاہیے انہوں نے اپراجے پال سے گوہا لگائی کہ چلد ان کی مانگو پر اگور کیا جائے اگر ان کی مانگو پر اگور نہیں کیا گیا تو یہ اگر پردرشن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس کی ذمہ دار صرف اور صرف سرکار ہوگی جیسے کشمیر پرامیس میں یہ تین تین مہینے کے بعد ڈی پی سی ہیں کرتے ہیں لیکن جمہو پرامیس میں آئے تک ڈی پی سی نہیں ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ڈی پی سی ہو ہمیں بھی ریگلر کیا جائے اگر ہمارے مسئلے یہ حل نہیں کیے آنے والے تین چار دینوں کے بعد ہم اس سے بھی زیادہ اگر پردرشن کریں گے اور جمہو کی جو حالات ہوگی اس کا ڈی بارمنٹ ہوگا کانگریس پارٹی کے او بی سی ویباہ کے کارکرتوں نے آج کسان بل کے ویرود میں پردرشن کیا اور اس بل کو کسان ویرودی بتاتے ہوئے کانگریس سنیتا نے کہا کہ اس بل سے کسان پونجی پتیوں کے چنگل میں فنس جائیں گے لہٰذا کانگریس پارٹی اس بل کے ویرود میں سڑکوں پر ہے تاکہ کسانوں کو انصاف مل سکے کسانوں کا اختیار کسانوں کا حق سونیا گاندی جی کی ادھرشتہ میں اور جناب گلاب محمد میر صاحب کی ادھرشتہ میں ہم کسانوں کا حق نہیں جانے دیں گے کسانوں کا حق واپس لے کے رہیں گے کانگریس پارٹی تب تک اپنا ایجیٹیشن جاری رہے گی جب تک کسانوں کا یہ لاؤ جو واپس نہیں لے گیا کانگریس پارٹی چین کی نیند نہیں لے گی کرشی یوگی زمین کا نیجی کرن کے ویروت میں سیمان تک شیتر کے لوگوں نے پرشاسن کے خلاف روش پردرشن کیا پردرشن کاریوں کا آروپ ہے کچھ لوگ کرشی یوگی بھومی سے مٹی اٹھا کر اگریکلچر بھومی کو برباد کر رہے ہیں اور جگہ جگہ لگائے مٹی کے دھے لگا کر دکتیں پیدا کر رہے ہیں پردرشن کاریوں کا آروپ ہے کہ اس سمبند میں کئی بار افغت بھی کرایا گیا پر آج تک کوئی کاریوہی نہیں ہوئی ہے جس کے چلتے آج انہوں نے روش پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے لوگوں نے کرشی یوگی بھومی کو بچانے کی گوہار لگائی ہے پردرشن کاریوں میں فتیپور بھرامنا کے سرپنچ ساکشی چودری شامسہ سے سرپنچ بلکار چودری سردار آتما پنچ سنیتا چودری پنچ سرندر آدھی لوگ بھی موجود تھے وہی سٹی ایم آر ایس پورا ادھیکاریوں کے اپلبد نہ ہونے پر اگلے دن موقع پر پہنچ کر کاریوہی کی جائے گی روڑ کی جو حالت ہے ان کو بھی لیٹر لکھ چکے سرپنچ نے لکھایا سب ہی بندے نے چیر میں ان کو بھی یہ پورا یہاں پہ کیا ہوا ہے ان کے نوٹی پیوکیشن دی ہوئی ہے اور اس کو بھی نوٹیس دیا جس نے یہ ڈائر لگایا ہے میٹھیک ہے سرپنچ نے اس کو بھی نوٹیس دیا ہوا ہے لیکن پرشاچن کے کانوں میں ابھی تک کوئی جون نہیں رہا گی اور لوگوں کو مجبور ہوگے یہاں آنا پڑا یہ روڑ لنک روڑ ہے سام کا اور لنک روڑ کا وہ حل کر دیا ہے انہوں نے چھے مہینے میں ایک طرف ڈیجٹل انڈیا کی بات کہی جاتی ہے تو دوسری طرف کاریالیوں میں بھاری رش دیکھنے کو ملتا ہے بشنا کسمے میں بھی ڈومی سائل کو لے کا تحصیل کاریالے میں بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملا اگر سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کریں تو سوشل ڈسٹینسنگ کی تو دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ڈومی سائل کو یدی آن لائن کر دیا جائے تو اس سے کاریالوں میں رش بھی کم ہوگا اور کرونا مہاماری کا خطرہ بھی چل سکے گا ہمارے دیش کے لیے ایک بھارتک سے دو رہا ہے سب لوگ پریشان ہیں تو اس سے سوشل ڈسٹینس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں آپ دیکھیں آگے پیچھے یہاں پہ آدمی پہ آدمی چڑھا ہویا ہے اور اس کے دھجیاں ڈا رہی ہیں اور ایسی سیتھی میں اگر کوئی انہوڑی ہو گئی تو اس کے لیے کون جمعہ دار ہے میں آپ کے مادم سے یہ نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہار ایک لسٹ لگائیں جس میں پتا چلے کہ ڈیمی سائل کے لیے ان کو کیا کیا داکومر چاہیے اور کیا کیا داکومر لگانے ہیں تاں کہ لوگ دردار نہ بڑھیں جمہو کشمیر بی جی پی سیل ٹرانسپورٹرز دوارہ آج ایک پریس کانفرنس کروائے گی ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ کرونا مہاماری کے چلتے ان کا ٹرانسپورٹ کا بزنس پوری طرح سے تھپ ہو گیا ہے اور اس مندی کے ماحول میں ان کے لیے اپنے پریوار کا پالن پوزیشن کر پانا بہت مشکل ہو رہا ہے انہوں نے اپراجے پال سے گوہا لگائے کہ ان کی اس سمسیہ کا سمادھان کیا جائے تاکہ انہیں کچھ راحت مل سکے تاکہ انہیں کچھ رہے ہیں بی جے پی آلے ہیں بھی ایسے ہمیں کہ ساڑھی وازی اوپر پیجاؤ ڈاکٹرز دوارہ بیٹھتے ہیں بڑی بڑی جگہ بیٹھتے ہیں ساڑھی گالے کیوں نہیں سنائی اندھی ہے اگر نہیں اندھی ہے باکی دیں پچھنے پہ تُسے کی نہیں سنائی اندھی گالے بڑا مشکل کام نہیں ہے انہیں پچھنا گوہرنر ساڑھی پچھنے پائی پی پی نیوز لائن پرائیم ٹائم کے آج کے اس انکھ میں بس اتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے پی پی نیوز لائن نمسکار جمو میں آئی ٹیسٹنگ کی سائنٹیفک اور موڈرن ٹیکنالوجی کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں جم آپٹیشنز جہاں پر رکھا جاتا ہے آپ کی ہر ضرورت کا خیار جم آپٹیشنز اور ہاں ہمارے یہاں بڑھیا کولیٹی کے برینڈیڈ سپیکٹیکلز سنگلاسز اور کانٹیک لینسز ملتے ہیں آپ کا بھروسے مند ایک ہی نام جم آپٹیشنز گاندھی نگر جم آپٹیشنز نائی بستی جم آپٹیشنز امپلا جم آپٹیشنز تریکوٹا نگر موسیقی